وَحُقُوقُ عَقْدٍ يُصِیفُهُ الْوَكِيلُ إِلَىٰ نَفْسِهِ اَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَىٰ ذِكْرِ الْمُؤَقِّلِ فَإِنَّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَائِ عَنِ الْمُؤَقِّلِ يَكْفِي أَن يَقُولَ الْوَكِيلُ بِعْتُ عَوِشْتَرَئِكُ بھئی دیکھئے یہاں سے آپ کو تفصیل بتلائیں گے کہ حقوق دو قسم پر ہیں بھئی بھئی عقد دو قسم کے ہیں بھئی ایک وہ عقد ہے جس کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے ایک وہ عقد ہے جس کی نسبت وکیل محقل کی طرف کرتا ہے بھئی آپ کسی معاملے میں کسی شخص کو کیا بناتے ہیں وکیل تو یہ دو معاملات دو قسم کے ہیں کچھ وہ معاملات ہیں جن میں وکیل محقل کا ذکر ہی نہیں کرتا اپنی طرف ہی نسبت کر دیتا ہے اور کچھ وہ معاملات ہیں جن میں وہ اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتا بلکہ کس کے ذکر کرنا پڑے گا محقل کا ذکر کرنا پڑے گا مثلا دیکھو بھئی میں نے ایک آتنی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے لئے ایک گاڑی خرید کر لاؤ اس کو ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے میں نے اسے دے دیئے وہ جا کر ایک گاڑی خریدتا ہے تو کیا خرید بائے کو یہ کہے گا کہ یہ گاڑی میں نے پھولاں شخص کے لئے تم سے خریدی یا صرف یہ کہے گا میں نے تم سے یہ گاڑی خریدی یعنی محقل کا ذکر نہیں کرے گا بس جو بھی ملا اس سے گاڑی خریدے گا اور خرید کر پھر لاکر کس کے حوالے کر دے گا تو یہ بیع و شراء ایسا معاملہ ہے جس میں محقل آقد کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے اپنی طرف کرتا ہے اور بعض آقد ایسے ہوتے ہیں جن میں وکیل آقد کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے محقل کی طرف کرتا ہے مثلا بھئی آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جو میرا نکاح کروا کر آو بھئی وکیل بنا دیا آپ کا ساتھی گیا وہ جا کر کیا کہے گا کہ میں نکاح کرتا ہوں یا آپ محقل کا نام لے کر کہے گا اس کا میں نے نکاح کیا محقل کا نام لے گا اگر محقل کا نہیں لیتا تو پھر تو کس کا نکاح ہو جائے گا وکیل کا اپنا ہی نکاح ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو یہ آقد نکاح ایسا ہے آقد نکاح جس میں آقد کی نسبت وکیل اپنی طرف نہیں کرتا بلکہ کس طرف کرتا ہے اچھا تو یہ تو اب آپ سمجھ گئے آقد دو کے سمجھیں تو یاد رکھو وہ آقد جس کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے اس کے حقوق کا تعلق بھی وکیل ہی سے ہوتا ہے اور وہ آقد جس کی نسبت وکیل محقل کی طرف کرتا ہے اس آقد کے حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے اس کا تعلق محقل سے ہوتا ہے حقوق مثلا دیکھئے بھئی میں نے آپ کو وکیل بنایا ہے جو میرے لئے گاڑی خریدو تو اب آپ کا کام ہے کہ جا کر مبیعے پر قبضہ کریں جب آقد آپ نے کیا ہے تو مبیعے پر قبضہ کرنا بھی کس کا حق ہے وکیل کا حق ہے تو یہ دیکھو بیعہ ایسا معاملہ ہے جس کی نسبت وکیل کس کی طرف کرتا ہے اپنی طرف کرتا ہے جب نسبت اپنی طرف کر رہا ہے تو حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوگا وکیل سے لہٰذا آپ نے گاڑی خرید دی تو اس گاڑی پر قبضہ کرنا کرنے کا حق گاڑی پر قبضہ کرنا یہ کس کا حق ہے وکیل کا حق ہے اچھا اور گاڑی کا مطالبہ کرنا قبضے سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں یہ مطالبہ کرنا بھی کس کا حق ہے وکیل ہی کا حق ہے اسی طرح بھئی گاڑی لے لی نکل لینے کے بعد اس میں عیب ملا عیب کا پتہ چلا تو اب عیب کی وجہ سے گاڑی کو لوٹانا یہ بھی کس کا حق ہے وکیل کا حق ہے سمجھ میں ہے تو حقوق کا تعلق کس سے ہوا وکیل سے لیکن آ کر عاقد ایسا ہے جس کی نسبت کس کی جانت کی جاتی ہے تو حقوق کا تعلق موکل سے ہوگا مثلا آپ کو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ میرا نکاح کروا کر آؤ بھئی وکیل بنایا بھئی وہ جا کر آپ پر نکاح وکیل بنتا ہے نکاح کروا دیتا ہے آپ کا آپ نکاح کے اندر بھئی جس کا نکاح ہو بھئی اس کو کیا دینا پڑتا ہے اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے مہر کا کہ لاؤ بھئی مہر دے دو بیوی مطالبہ کرے گی بھئی تو مہر معجل ہے کہ فوراں مہر دینا ہے پہلے دینا ہے تو وہ مطالبہ اب وکیل سے نہیں کیا جائے گا مہر کا بلکہ کس سے کیا جائے گا موکل سے کیا جائے گا سمجھ میں آیا موکل سے کیا جائے اچھا اب دیکھئے بھئی عبارت دیکھئے وَحُقُوقُ عَاقْدٍ عَاقَدِ حُقُوق مُزَاف ہے عَاقَدٍ مُزَافٌ إِلَي اور مُزَافِلَي بھی نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے یُزیفُ فِیل آ رہا ہے اور میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو ترجمہ یوں ہوگا مولانا اور ایسے عاقَد کے حقوق ایسے موطول سے پہلے کیا لفت لائیں گے ایسے ایسے عاقَد کے حقوق یُزیفُهُ الْوَكِيلُ جس کی نسبت کرتا ہے اضافت کرتا ہے وکیل الہ نفس ہی اپنی طرف ایسے عاقَد کے حقوق اس سے ایک سطر چھوڑ کر نچلی سطر میں مولانا مطن کے اندر آخر میں آ رہا ہے یہ خبر ہے یہ کیا ہے تو ایسے عاقَد کے حقوق جن کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے یَتَعَلَّقُ بِهِ یہ حقوق ایسے عاقَد کے حقوق کا تعلق کیسے ہوتا ہے بِهِ ایبِلَّ وکیل وکیل کے ساتھ ہی ہوتا ہے بھئی تو ایسے عاقَد کے حقوق جن کی نسبت کرتا ہے وکیل اپنے نفس کی طرف مطن مطن دیکھئے کبیعِن وَإجَارَتِن وَصُلْحِنَانِ اقرارِن بھئی جیسے بیعہ ہے بیعہ کے اندر بھی اپنی طرف نسبت کرتا ہے ایجارہ ہے قرائے پر کوئی چیز دینی ہے لینی ہے اس پر بھی اپنی طرف نسبت کرتا ہے وَصُلْحِنَانِ اِقْرَارِن اور صُلَعَانِ اقرَار ہے اس میں بھی وکیل کس کی طرف نسبت کرتا ہے بھئی صُلَعَانِ اقرَار جانتے ہو یا نہیں جانتے دیکھئے صُلَعَ سین کے سام پر ہے صلحان اقرار صلحان انکار اور صلحان سکوت بھئی مثلا آپ کی گاڑی ہے یا آپ کی زمین ہے ایک دوسا شخص اس پر دعویٰ کر دیتا ہے یہ گاڑی ہے یہ زمین میری ہے اب آپ اس کو کچھ مال دے کر صلح کر دیتے ہیں اس کو چھپ کروا دیتے ہیں کہ بھئی دعویٰ چھوڑ دو یا مال لے لو تو آپ نے اس سے صلح کر لی آپ یہ صلح تین قسم پر ہوگی جب آپ نے مال دیا اس کو تو آپ نے اقرار کیا ہوگا ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ گاڑی آپ کی ہے یا یہ زمین آپ کی ہے لیکن یہ لو اتنے لاکھ روپے لے لو اور دعویٰ کو چھوڑ دو تو یہ آپ نے صلح کی اور صلحان اقرار ہے آپ نے اقرار کر لیا کہ واقعی یہ چیز یا یہ زمین کس کی ہے مدعی کی ہے دوسری صورت آپ انکار کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ چیز یہ گاڑی یا یہ زمین آپ کی نہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں یہ پیسے آپ رکھو اور دعویٰ کو چھوڑ دو میں جھگڑا نہیں چاہتا پیسے دے دیئے تو یہ صلحان انکار ہے آپ نے انکار کر دیا اس کے دعویٰ کو رد کر دیا تیسرا ہے آپ نے اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں مولانا سفود خموشی ہے بس پیسے دے کر کیا کہتے ہیں معاملے کو یہ ختم کر دو چھوڑ دو یہ لو دو چار لاکھ دس لاکھ جتنے دینا چاہیں بھئی صلح کر لیتے ہیں تو یہ صلح ہوئی سکوت نہ تو اس میں آپ نے اقرار کیا کہ یہ چیز واقعی آپ کی ہے اور نہ انکار کیا کہ یہ چیز آپ کی تو صلح کتنے قسم پر ہوئی نہیں صلح ان انکار صلح ان اقرار اور صلح ان سکوت بھئی اچھا تو صلح ان اقرار کے مسئلے میں بھی وکیل آقاد کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے صلح ان اقرار میں اپنی طرف کرتا ہے موکل کی طرف نہیں کرتا سمجھ میں آیا بھئی صورت سمجھ میں ہے یہ قاضی نے اٹھا اس نے آپ کی زمین پر دعویٰ کر دیا یہ زمین میری ہے آپ نے وکیل کو بھیجا جاؤ بھئی اس کو کچھ پیسے دے کر خاموش کروا دو تسلیم کر لینا اس کے سامنے کہ یہ زمین واقعی تمہاری ہے لیکن یہ پیسے لو اور اب دعوے سے دستبردار ہو جاؤ تو یہ صلح آپ نے وکیل بھیجا اور کس مسئلے میں بھیجا صلح ان اقرار میں تو ان تمام کے اندر یا تعلق بھی حقوق آقت کا تعلق کسے ہوتا ہے وکیل سے دیکھئے درمیان میں شرع ہے اے لا يحتاجو يحتاجو فیہی محتاج نہیں ہوتا اس کے اندر وکیل الہ ذکر المحقل بھی وہ آقت جن کے نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے یعنی ان میں محتاج نہیں ہوتا محقل کے ذکر کا فَإِنَّ فِي الْبَعِ وَالشِّرَعِ یعنِ الْمُحقِلِ اس لئے کہ محقل کی طرف سے بیع اور شرع کی صورت میں یک فی کافی ہے اَنْ يَقُولَ الْوَقِيلُ کہ وکیل یوں کہے بیع تو بیع کے مسئلے میں کیا کہے بیع تو یہ نہ کہے بیع تو میں نے بیچا اس چیز کو کس کی جانب سے انزید انزید کی طرف سے بیچا یہ کہنا ضروری ہوتا ہے آپ نے گاڑی دیکھ کر اور اشترائی تو یہ اسی طرح وکیل خریدتے ہوئے کیا کہے گا پس مبیع کو سپرد کرے گا بھئی بھئی مبیع سپرد کون کیا کرتا ہے بیع کے اندر مبیع کس کے پاس سا پہلے بائے کے پاس تو مبیع سپرد کرنا بائے کے ذمہ داری ہوتی ہے اور وقالت کے اندر بائے کون ہے وکیل ہے تو یہاں مراد وکیل بیع مراد ہے فیسلم المبیع یہ مبیع سپرد کرے گا کون سپرد کرے گا وکیل بیع اسی لئے کہا اے فی الوکالتی بالبیع وکالت بالبیع کے اندر ویقبیزو اور قبضہ کرے گا حازمی راجہ مبیع کو مبیع پر قبضہ کرے گا بیع شراء کے اندر مبیع پر قبضہ کون کرتا ہے عقد کے بعد مشتری کرتا ہے اور یہاں مشتری کون ہے وکیل تم معلوم ہوا یہاں وکیل بیشیراء کیا کرے گا مبیع پر قبضہ یہ معنی ہے وَيَقْبِزُهُ اے فی الوکالت بیشیرائی قبضہ کرے گا مبیع پر یعنی کہ وکالت بیشیراء میں وکیل قبضہ کرے گا وَسَمَنَ مَبِعِهِ اس کا عطف یقبِزُهُ کی ہا زمیر پر کرے مالانا زمیر منصوب متوصل جو ہے اور قبضہ کرے گا کہ سمن پر بھئی قبضہ کون کرتا ہے عاقد میں بائے کرتا ہے مشتری کرتا ہے سمن پر قبضہ مبیع پر مشتری تو سمن دیتا ہے قبضہ کون کرتا ہے بائے کرتا ہے اور بائے یہاں کون ہے وکیل تو یہ وکیل بیل بیع ہوا تو لہٰذا قبضہ کرے گا مبیع کے سمن پر کون یہ کس میں ہوگا وَقَالَت بِل بیع کے اندر وَيُطَالَبُ بِسَمَنِ مشترہ ہو مشترہ لفظ ہے مالا نا کتابت کی غلطی ہے علف اور ہا ہونی چاہیے مشترہ اور مطالبہ کیا جائے گا خریدی ہوئی چیز مشتری خریدنے والا اور مشترہ وہ چیز جس کو خرید آ گیا اور مطالبہ کیا جائے گا خریدی ہوئی چیز کے سمن کا بائے مطالبہ کس سے کیا جاتا ہے سمن کا مشتری سے اور یہاں مشتری ہے وکیل یعنی وکیل بشیرہ تو یہاں مطالبہ کیا جائے گا سمن مشترہ کا کس سے وکیل بشیرہ سے وَيُخَاسَمُ فِي عَيْبِهِ اور خصومت کی جائے گی اس مبیعے کے عیب کے اندر بھئی مشتری مبیعہ لے لیتا ہے اور اس میں اُو عیب نکل آئے کوئی تو کیا کرتا ہے بائے کو واپس کرتا ہے اور وہ انکار کرے تو اس سے خصومت کرتا ہے مقدمہ کرتا ہے اس کے خلاف قاضی کے پاس تو یہ خصومت کس کے ساتھ کی جائے گی بھئی جی مشتری کرے گا مشتری تو خصومت کرے گا اور کس سے کرے گا اور بائے کون ہے وکیل بل وکیل بل بیع بھئی وکیل بل بے تو وہ وکیل ہے تو وہ وکیل بل بیع ہوا تو خصومت کی جائے گی عیب کے اندر وکیل بل بیع کے ساتھ بھئی وَشُفَعَاتِ اس کا آتق عیب پر ہے فِي عَيْبِهِ وَفِي شُفَعَةِ مَا بِعَا اور قصومت کی جائے گی اس چیز کے اس زمین کے شفا کے اندر بِعَا جس کو کیا کیا گیا ہے بیچا گیا ہے تو ماں سے مراد ہے غیر منقولی جائداد غیر منقولہ چیز اس کے بیچنے میں شفا کیا جائے گا شفا آپ جانتے ہیں ایک آدمی کسی دوسری شخص کی زمین کے پڑوس میں کوئی زمین خرید لیتا ہے تو اس ساتھ والی زمین کے مالک کو کیا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ شفا کرے اور اس مشتری کو اتنے ہی پیسے دے کر یہ زمین اس سے زبردستی لے لے اس کی چاہے مرضی نہ ہو پھر بھی لے لے یہ شفا کہلاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے بھئی ایک شخص نے ایک وکیل کو بھیجا کہ جان میرے لئے فلا زمین خریدو یہ وکیل گیا اس نے وہ زمین خرید دی یہ وکیل بیش شرعہ ہے کیا ہے وکیل بیش اب اس نے زمین خریدی ہے اس زمین کے ساتھ والا جو مالک ہے دوسری زمین والا اس نے شفا کر دیا تو شفا کس پر کرے گا وکیل پر دیکھ خصومت کس کے ساتھ کرے گا کیونکہ مشتری کون ہے یہاں پر وکیل بیش شرعہ ہے نا وکیل ہے لہذا شفا کے اندر بھی خصومت کس سے کی جائے گی وکیل بیش شرعہی سے خصومت کی جائے گی اس وقت تک جب تک وہ زمین موکل کے حوالے نہ کر دے اگر وہ زمین وہ موکل کے حوالے کر دیتا ہے اس کے قبضے میں دے دیتا ہے تو اب وکیل کا کام ختم لہذا اب خصومت کس کے ساتھ کی جائے گی موکل کے ساتھ تو یہ معنی ہے وَيُخَاتَمُ فِي شُفَاتِ مَا بِعَا اور خصومت کی جائے گی اس جائے دار کے شفے کے اندر جس کو بیچا گیا ہے وَهُوَ فِي يَدِهِ اس حال میں کہ وہ مبیع کیا ہو کس کے قبضے میں ہو ابھی وکیل کے قبضے میں ہو فَإِن سَلَّمَهُ إِلَا آمِرِهِ اچھا اوپر کیا بتلایا بھئی کہ حقوق اعاقت کا تعلق کس سے ہے وکیل سے ہوتا ہے اب ایک آدمی کو اپنے ایک چیز خریدنے کیلئے بیچا وہ چیز خریدی اس نے اس کے اندر عیب نکل آیا تو اب اس کو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا حق کس کا ہے وکیل کا ہے لیکن اس وقت تک ہے واپس کرنے کا حق جب تک کہ اس نے بھی موکل کے سپردنہ کی ہو اگر وہ چیز لے آئے اور موکل کے حوالے کر دے تو اب وکیل کو عیب کا پتہ چلا اب وکیل وہ چیز واپس کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی اب واپس نہیں کر سکتا اس کی وقالت ختم ہو چکی چیز کس کے قبضے میں آ چکی ہے لہٰذا اب موکل کی اجازت ضروری وہ اجازت دے دیتا ہے تو واپس کر سکتا ہے عیب کی وجہ سے وہ اجازت نہیں دے تو واپس یہ معنی ہے پس اگر مبیعہ کو سکر کر دیا وکیل نے اپنے اپنے آمیر اپنے حکم دینے والے کے یعنی موکل کے فَلَا يَرُدُّ بِلْعَيْبِي تو وہ اس کو اب عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا اللہ بِعِذْنِهِ مگر اس کی اجازت سے وَيَرْجِعُ بِسَمَنِي مُشْتَرَاهُ یہ بھی مشترہ لفظ ہے مولانا کتابت کی غلطی ہے عَلِفْ وَرْحَا ہونی چاہیے وَيَرْجِعُ بِسَمَنِي مُشْتَرَاهُ مُسْتَحَقًا صورتِ مسئلہ یہ میں نے آپ کو وکیل بنا کر بھیجا جاؤ میرے لئے ایک چیز خرید کر لاؤ آپ وہ چیز خرید لائے چیز خرید لائے بھئی بعد میں اس چیز کا کوئی مستحق نکل آیا بھئی حرید کے بعد مستحق نکل آیا زید درمیان میں آ گیا اس نے کہا بھئی یہ چیز آپ نے بکر سے کیسے خرید لی یہ تو میری چیز ہے تو آپ وہ چیز کون لے جائے گا کون دعویٰ کس نے کر دیا زید کا دعویٰ ثابت ہو گیا تو زید وہ چیز لے جائے گا اور آپ نے تو کیا دیئے تھے اس چیز کے پیسے کس کو دیئے تھے بکر کو تو یہ جو چیز جس کا استحقاق نکل آیا کوئی اور مالک نکل آیا اس کے سمن کے لئے آپ رجوع کریں گے سمن واپس لیں گے اور یہ رجوع کون کرے گا وکیل بھئی یہ وکیل کا حق ہے کہ وہ خریدی ہوئی چیز کے سمن پر کیا کرے رجوع کرے یہ معنی ہے ویرجع بھی سمن مشترہ ہو اور اپنی خریدی ہوئی چیز کے سمن کے ساتھ رجوع کرے گا مستحقاً اس حال میں کہ وہ خریدی ہوئی چیز کیسی ہو مستحق ہو یعنی کوئی اور اس کا مستحق نکل آئے بھئی یہ سارے ہمارے نزدیک ہیں بھئی اوپر جتنے مسئلے بیان ہوئے حقوق کا تعلق وکیل سے ہے یہ ہمارے نزدیک ہیں وعند شاقی رحمہ اللہ اور امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یرجع الحقوق علی المواقلی کہ وکیل کو حقوق نہیں حاصل ہوتے ابتداء نہیں کس کو حاصل ہو جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں حقوق لوٹتے ہیں مواقل کی طرف مواقل کی طرف اب یہاں علامہ صدر الشریعہ آپ کو ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں بھئی کیا بتلایا علامہ صدر الشریعہ نے خلاصہ کلام ان کا یہ ہے بھئی سہلے سمجھ لو کہتے ہیں بھئی حقوق دو قسم پر ہیں کچھ وہ حقوق ہیں جو وکیل کے ہوتے ہیں اور کچھ وہ حقوق ہیں جو وکیل پر ہوتے ہیں مثلا مبیعہ پر قبضہ کرنا یہ وکیل کا حق ہے اور سمن ادا کرنا یہ وکیل پر حق ہے ایک ہے وکیل کا حق ہے وہ دوسرے سے اصول کرتا ہے ایک ہے وکیل پر حق ہے اس سے کیا کی جاتی ہے اصولی کی جاتی ہے تو میں نے آپ کو گاڑی خرینے کیلئے بیچا تو مبیعہ پر قبضہ کرنا آپ کا حق ہے اور سمن کا مطالبہ یہ آپ پر حق ہے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے تو دو قسم کے حقوق ہوئے کچھ وکیل کے حقوق ہوتے ہیں کچھ وکیل پر حقوق ہوتے ہیں خلاصہ کلام یہ بتلائیں گے کہ جو وکیل کے حقوق ہوتے ہیں اس میں وکیل کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بھئی مبیعہ پر قبضہ آپ کو میں نے بیچا جاؤ میرے لئے گاڑی خرید کرنا اس گاڑی پر قبضہ کرنا کس کا حق ہے وکیل کا لیکن وکیل انکار کر دیتا ہے نہیں بھئی میں قبضہ نہیں کر سکتا تو اب آپ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا بلکہ آپ کے وکیل ہیں چونکہ تو اب آپ مجھے وکیل بنا دیں آقا چونکہ آپ نے کیا ہے قبضہ تو آپ ہی کو کرنا چاہیے میں تو ایک اجنبی ہوں میرا آقا چونکہ کوئی تعلق براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے تو اب واقع چونکہ آپ نے کیا ہے چیز پر قبضہ آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے اب آپ یوں کریں مجھے وکیل بنا دیں موکیل ہی کو کیا بنا دیں جاؤ بھئی میں نے آپ کے لئے گاڑی خریدی تھی اب خود جا کر آپ کیا کر لو اس پر قبضہ کر لو صورت سمجھ میں آگئے تو وکیل موکیل کو اپنا وکیل بنا دے گا قبضے کے اندر یعنی موکیل اس کو مجبور نے کر اور دوسری صورت کہ وہ حقوق جو وکیل پر ہیں وکیل پر آپ نے گاڑے خریدی اب کیا ذمہت ہے آپ پر سمن کی ادائیگی آپ پر ہے تو اس کے اندر والا آپ وہ اگر دوسرا شخص دعویٰ کر دیتا ہے آپ پر تو آپ کو مجبور کیا جائے گا جواب دینے پر سمجھ میں آیا آپ کو کیا کیا جائے گا اب یہاں آپ انکار نہیں کر سکتے تو سنیے بے اللہ کی یہ جب این یعلمہ لیکن واجب ہے یہاں پر یہ بات کہ جان لیے جائے کہ ان الحقوق انو آنی حقوق دو قسم پر ہے حقن یقون للوکیل ایک ایسا حق ہے جو وکیل کے لئے ہے وحقن یقون علی الوکیل اور ایک ایسا حق ہے جو وکیل پر ہے فالاول اوپیس پہلا جو ہے وکیل کا جو حق ہے قبض المبیعی مبیعی پر قبضہ کرنا و مطالبت سمن المشترہ یہ بھی مشترہ ہے یہاں تو کھڑی زبر آجے گی اوپر بھئی اور تو اسی طرح خریدی ہوئی چیز کے سمن کا مطالبہ کرنا والمخاصمت فی العیب اور عیب کے اندر قصومت کرنا اور رجوع بسمن المستحق اور مستحق چیز کے سمن کے ساتھ رجوع کرنا فی حاضن نوع اس نوع کے اندر للوکیل ولایت حاضح الامور وکیل کو ان امور کی ولایت ہوتی ہے لیکن لا یجبو علیہی لیکن یہ امور اس پر واجب نہیں ہوتے فینیم کانا لا یجبیرہ المؤکل اگر وہ باز رہے رک جائے تو مجبور نہیں کر سکتا اس کو مؤکل علا حاضح الافعال ان افعال پر کیوں مجبور نہیں کر سکتا لئے انہو متبرعن فی العامل اس لئے متبرع کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کام کرنے والا یا ثباب کے طور پر کوئی کام کرنے والا اس لئے کہ وکیل اس کو آپ کوئی پیسے دے رہے ہیں بھئی اس کام کے کرنے کے وہ تو بیسے آپ کے لئے گیا بیچھا رہا اس چیز خرید کرنا رہا ہے تو وہ متبرع ہے عامل کے اندر تو اس کو مجبور نہیں کیا رہا سکتا بل یوکل المؤکلہ بلکہ وہ وکیل وکیل بنا دے گا کس کو اپنے تو وکیل مؤکل وکیل بنا دے گا المؤکلہ اس مؤکل کو اپنے مؤکل کو لہاظ ہی الافعال ان افعال کے لئے وَسَيَعْتِ فِي كِتَابُ الْمُزَارَبَتِ بازُ حَاذَا اور ان قریب آ جائیں گے کتاب المزاربت کے اندر کچھ اس میں سے کچھ اس قسم کے مسائل وہاں آ جائیں گے وَهُوَ قَوْلُهُ وَقَذَا سَائِرُ الْوَقَلَائِ اور وہ ماتین کا یہ قول ہے وہاں پر یہ عبارت آئے گی بھئے کتاب المزاربت میں وَقَذَا سَائِرُ الْوَقَلَا اور اسی طرح ہے باقی وَقَلَا سَارِ وَقَلَا وَإِن مَاتَ الْوَقِيلُ اور اگر وقیل مر جائے بھئے مبیعہ پر قبضہ کرنا وغیرہ یہ کس کا حق تھا اگر وقیل مر جائے تو اب یہ قبضے کا حق اس کے وارثوں کو حاصل ہے لہذا اب وارث جا کر اس چیز پر قبضہ کریں گے اور کس کو لا کر دے دیں گے موکل کو دے دیں گے لیکن اگر اس کے وارث انکار کر دیتے ہیں تو وارث کیا کر دیں پھر موکل کو اپنا وقیل بنا دیں وَإِن مَاتَ الْوَقِيلُ اور اگر وقیل مر جائے فَوِلَایَتُ هَذِي لَفْعَالِ لِي وَرَسَتِهِ تو ان افعال کی ولایت جو ہے اس کے وقیل کے وارثوں کو حاصل ہوگی اگر وہ باز رہیں وہ روک جائیں نہ کریں وَقَلُوا مُوَقِّلَ مُوْرِسِهِمْ وَقَلُوا وَقِيل بنا دیں گے مُوَقِّلَ مُوْرِسِهِمْ اپنے مُوْرِس کے مُوَقِل کو وَقِيل بنا دیں گے وَإِن دَ شَعْفِعِي رَحِمَهُ اللَّهِ لِلْمُوَقِّلِ بِلَایَتُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ بِلَا تَوْقِيلٍ مِنَ الْوَقِيلِ اَوْوَارِسِهِ امامِ شَعْفِرَ احمد اللہ کے نزدیک موَقِل کو ان افعال کی ولایت حاصل ہوتی ہے بغیر وکیل بنائے ہی مِنَ الْوَقِيلِ اَوْوَارِسِهِ وکیل نے اس کے وارث کی طرف سے وکیل بنائے بغیر ہی موکیل کو کیا ہوتی ہے وَفِنْ نَوْعِ الْآخر بھئی یہ تو ایک نوہ تھی جس میں وکیل کے حقوق تھے وَفِنْ نَوْعِ الْآخر اور دوسری نوہ جس کے اندر وکیل پر حقوق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الوکیل مُدْعَالَي نوہ ثانی کے اندر وکیل کیا ہے مُدْعَالَ اس پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لاؤ بھئی سمن حوالے کرو تو اس قسم کے مسائل میں فَلِلْ مُدْعِالَي اَنْ يُجْبِرَ الْوَكِيلَ عَلَىٰ تَسْلِيمِ الْمَبِعِ وَتَسْلِيمِ السَّمَنِ وَاخَوَاتِهِمَا تو مُدْعِی کو یہ حق ہے کہ وہ مجبور کر دے وکیل کو مبیع کے تسلیم سپرد کرنے پر یا سمن کے سپرد کرنے پر وَاخَوَاتِهِمَا تَسْلِيمِ الْمَبِعِ